نہ انڈیا جنگ لڑ سکتے ہیں نہ اسرائیل جنگ لڑ سکتے ہیں نہ کوئی دوسرا ملک دشمن طاقت یا کوئی جنسی جنگ لڑ سکتی ہے یہ اسی صورت میں ملک تباہ ہوگا جب پاک فوج اور عوام کے درمیان نفرت پیدا کی جائے گی خلیج پیدا کی جائے گی فاصلہ پیدا کیا جائے گا جب یہ فاصلہ پیدا ہو جائے گا جب یہ خلیج پیدا ہو جائے گی جب یہ نفرت پیدا ہو جائے گی تو پھر کوشش کی جائے گی کہ پاک فوج کے اندر سے وہ جو چین آف کمانڈ ہے پاکستان کی فوج کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا چین آف کمانڈ جو ہے وہ بڑا سٹرکٹ اور بڑا مستحکم ہے کوئی بھی اس سے ڈیویئٹ نہیں کر سکتا دائیں بائیں نہیں سوچ سکتا یہی اس کی کامیابی ہے یہی اس کی جناب فتح اور نصرت کا جناب علامت ہے اور اس کی منیفیسٹیشن ہے یہ ملک دشیرم طاقتوں کے لیے سب سے بڑا جو تکلیف دے عمر ہے وہ پاک فوج کا چین آف کمانڈ اور اس کا ایک انتہائی سنکرنائز طریقے سے مربوط طریقے سے معاملات کو چلانا ہے اور مستحکم ہونا ہے انہوں نے کہا سب سے پہلے اس کو ہٹ کیا جائے اٹھانوے سے لے کے آج تک ساری چیزیں پروپر طریقے سے ایگزیکیوٹ کی گئی وار اینڈ ٹیرر اسی ابجیکٹیو کے تحت لائی گئی جس کو پھر ہمیں اپنے گلے میں باندھ کے وہ گلے کا ڈھول ہمیں بجانا پڑا اس کے جو جو نقصانات ہوئے وہ بھی ایک لمبی جناب ڈسکشن ہے اینڈ میں پچھلے سوا سال جو آخری انہوں نے فائنل میچ کھیلا ملک دشیرم طاقتوں نے سوشل میڈیا وار میں وہ تھا جناب یہ آخری سوا سال حقیقی ازادی کی جنگ ہمیں بتایا گیا یہ حقیقی ازادی امریکہ کے خلاف ہے امریکہ نے حکومت چینج کی پاکستان کی میرے سمیت لاکھوں لوگ ہیں کہ جو اس چیز سے متاثر بھی ہوئے ان کے آنکھوں میں آنسو بھی آئے انہوں نے ایک تہیہ کیا کہ نئی جناب ہم اس جنگ میں جناب ساتھ کھڑے ہیں پارٹی لیڈر کے اور ہم نے جانی مالی دامے درمے سخنے ہر قسم کی قربانی ہزاروں لاکھوں نوجوان ہیں حضرگ ہیں عورتیں ہیں مائیں ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں مزدور ہیں کسان ہیں وکیل ہیں ہر ایک نے اس کے اوپر سٹارٹ کی اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے پتا چلا کہ چار مہینے گزرنے کے بعد ہی ایسے چیزیں بیک اوٹ پہ چلے گئیں حقیقی ازادی فوج سے لینی ہے حقیقی ازادی نام دیا گیا بوٹوں والوں سے لینی ہے حقیقی ازادی نام لیا گیا ریاستی ادانوں سے لینی ہے اب پاکستان کی عوام کو اس حقیقی ازادی کی طرف کس طرح لگایا گیا سوشل میڈیا کے چار اکاؤنٹ چار ٹولز ہیں ٹوٹر فیس بک انسٹرا اور ٹک ٹاک یہ چاروں ٹولز امریکہ یورپ برطانیہ سے جناب ان کے سرورز ہیں ان کے ہیڈ آفیس ہیں وہاں سے کس انداز سے جنگ لڑی گئی آج میں تھوڑی سی دیسی سٹائل میں عوام کو سمجھانے کی کوشش کروں گا ٹیکنیکل سٹائل میں نہیں ٹیکنیکل سٹائل میں پچھلے چار پانچ دنوں سے ڈاکٹر فرحان ورک کے جو پاکستان پی ٹی آئی کا جناب ایک سینٹرل سوشل میڈیا ہیڈ آج سے دو تین سال پہلے تک تھے وہ بتا رہے ہیں میں بھی ٹی وی جیلنز میں کل پرسو دو تین دنوں میں کچھ چیزوں کو ٹیکنیکلی میں نے رکھا لیکن اس پرس کانفرنس میں میں دیسی طریقے سے بتاؤں ہوا کہ کس انداز سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا گیا ایک طرف جناب حکومت چینج ہوئی حکومت چینج ہونے کے بعد حکومت چینج کرنے سے پہلے ہی آئی ایم ایف کے